ہلو فرنس گیا حال چالیں آپ سب کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش شکے آباد رکھیں آج میں آپ کے لئے ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے جو آئیڈیا لے کی آئی ہوں یہ بہت ہی پیارا آئیڈیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی مکمل سٹیچنگ کے بارے میں بتاؤں گی اور کٹنگ کا بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کی کٹنگ ہوئی ہے تاکہ اگر آپ گھر میں اس کو بنانا چاہیں یا اپنے ٹیلر کو بتا کے بنوانا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ آئے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جی تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آئے کتنے ہی پیاری یہ ڈیزائننگ ہو رہی ہے اور یہ اس کے بازو ہیں بازو اس کے کچھ اس طریقے سے بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو اس کی مکمل ڈیزائننگ دکھا دیتی ہوں پھر ہم اس کی تکسیل میں جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنائے گئی ہے یہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاتے ہوں ٹھیک ہے تو نیچے آجیں گھر کی طرف گھر کی ڈیزائننگ کیوں نے کچھ اس کی کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بلکل سٹریٹ ہے مطلب تھوڑی سی گولائی دی ہے یہاں پہ انہوں نے اور یہاں سے آ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹسہ بنا دیا اور یہاں پہ یہ اسی کپڑے کی جو ہے انہوں نے بنا کے لگا دیا اور نیچے انہوں نے یہ وائٹ کلر کے ٹسلز لگا دیا کیوں کیوں کی اوپر انہوں نے وائٹ کلر کی لیانس جو ہے وہ لگایا ہے انہوں نے تسلز بھی انہوں نے میچ کرتے ہوئے وائٹ لگایا ہے تو اس کی بیک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بیک میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں نیچے آ جائیں گھرے پہ تو گھرہ اس کا بیک سائیڈ والا جو ہے وہ بلکل سادھا بنایا ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں تو فرینز یہ بھوٹیک کی کورتی کے سلائی ہوئی تو یہ بہت ایزی ہے گھر میں بنانا اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ تو آپ اسی لیے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو ہمیں بتاتے تھے کہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ کیسے کی گئی ہے سب سے پہلے اس کی ہم پیمائش کر لیتے ہیں نیچے والا گھر یہاں سے اگر ہم اس کو پیمائش کریں تو یہ تقریبا 31 انچ پہ انہوں نے رکھا ہے اور اوپر سے نیچے تک انہوں نے ایک ہی پیمائش رکھی ہے یہاں پہ فٹنگ کے لیے انہوں نے صرف ایک انچ کم کیا ہے یعنی وہاں پہ 31 انچ تھا تو یہاں پہ انہوں نے 30 انچ کیا ہوگا ہے یہاں پہ یہ میں پیمائش کر چکی ہوں تو اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ سلائی میں جو کپڑا آتا ہے اس کے لیے مارجن آپ الیدہ سے رکھیں گے یعنی 31 انچ جو ہے وہ نیچے ہے تو آپ 32 انچ رکھیں گے 1 انچ آپ اس کا مارجن رکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے لاسٹک لگائی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چونر سی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ انہوں نے لاسٹک لگائی ہوئی ہے یہ جو مشین کے ساتھ لگتی ہے میں آپ کو نیچے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو شرٹ پوری دکھاتی ہوں اندر سے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ اس کی اندر والی سائڈ ہے مکمل انہوں نے مشین کے ساتھ جو لاسٹک لگتی ہے وہ اس پہ انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اور وہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس پہ دیکھیں بلکل نیو سٹائل لگ رہا ہے بازوں پہ بھی انہوں نے اسی طریقے سے یہ بنائی ہے اب میں آپ کو اس کی لیندھ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے لیندھ کتنی رکھی ہے اس کی مکمل 36 انچ پہ اس کی لیندھ ہے یہاں پہ یہ شارٹ کورتی تیار کی گئی ہے لیکن اگر آپ اس کو لانگ بنانا چاہتے ہیں تو نیچے سے لیندھ آپ اس کے بڑھا سکتی ہیں اپنے حساب سے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ پیٹس ڈالے ہوئے ہیں یہ کتنے کتنے فاصلے پہ ڈالے ہوئے ہیں کتنا کتنا گئے پہ ان کے درمیان میں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیڑھ انچ سے تھوڑا ایسا کم ہے تقریباً ڈیڑھ انچ ہی لگا لیں آپ یہاں سے بھی یہاں سے بھی دس انچ پلے ڈالے گئے ہیں اور نیچے لیس ٹیچ کر دی گئی ہے لیس دیکھیں لیس بھی بہت اچھے والی ہے مارکیٹ میں بہت اچھی لیسز مل رہی ہیں یقینن آپ کو اس سے زیادہ اچھی لیسز مل سکتی ہے مارکیٹ میں اگر آپ سرچ کریں تو اس پر یہ جو نگ لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں نگ بہت پیار ہیں اس کے درمیان میں بڑا نگ ہے اور سائیڈ میں دائرے میں چھوٹے چھوٹے نگ لگائے ہیں یہ دیکھیں درمیان میں انہوں نے یہ لگا دی گئے جو کہ اس کی خوبصورتی کا مزید اضافہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور بیک پہ بھی انہوں نے اتنی بڑی تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے یہ بازوں کو یہاں پر اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں یہ چاہیں تو آپ پہلے یہ چونرس ڈالنے اگر آپ کو آسانی لگتی ہے تو پہلے ڈالنے یا پھر آباد میں ڈالنے یا آپ لوگوں کو جیسے ہسانی لگیا آپ ایسے کر سکتی ہیں تو بازوں انہوں نے کھلے رکھیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی تقریباً 14 ہے بازوں اس کا 31 انچ اگر آپ نیچے سے رکھیں گے تو اوپر سے بھی آپ اس کا 31 انچ ہی اتار لیں گی اتارنے کے بعد یہاں سے فٹنگ کا آپ آدھا آدھا انچ دونوں طرف سے کٹنگ ہلکی سی لگا کر لیں گی فٹنگ بھی کٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ یہ الاسٹک ڈال لیں گی یعنی مکمل چونرس ڈال لیں گی یہاں پہ ایسے تو یہ سلائے کے ساتھ بھی ڈالے جاتی ہیں مطلب لاسٹک نہیں ڈالتے باز لوگ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے اگر ہم لاسٹک ڈال کے یہ چونرس ڈالتے ہیں تو ہمیں کپڑا جو ہے وہ پہننا زیادہ آسان ہوگا اس طریقے مزد سے آپ بکرم کا گلہ کٹ کے اس کو فکس کر لیں چپس بکرم کا کٹ لیں آپ فکس کرنے کے بعد جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ چونرس رہے ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گی یہ آپ کی بلکل فکس آئیں گی اس کے بعد اس کے بازو جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ٹیچ کر لیں تو یہ بہت پیارا بن جائے گا یہ دیکھیں بہت پیاری یہ اشارٹ ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور آرام سے ایزیلی گھر میں بنائی جا سکتی ہے اس کی جو خاص چیز تھی ہے چونرس کا طریقہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاسٹک ڈالی گئی ہے یہاں پہ پہلے آپ چونرس ڈالیں گی اس کے بعد آپ گلے کی جو ہے اس کی کٹنگ وہ کریں گی اس طریقے سے آپ خود بنائیں اپنے ٹیلر کو بتا کے آپ بنوا سکتے ہیں ایزیلی میں اس کی آپ کو مکمل لک بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کسی ٹیلر کو دکھا کے بنوائیں تو وہ ایزیلی بنا سکے اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ڈزائننگ مجھے ضرور بتائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میں مزید آپ کے لئے اچھے اچھے آئیڈیاز اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں بہت جلد حاصل ہوں کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی ڈزائننگ کے ساتھ تب تک کے لئے رب رکھا موسیقی موسیقی